جناب اب ہاں آپ کو لے کے چل رہے ہیں خان کا ڈوگرہ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب عید ملاد النبی جو ہے وہ آ رہی ہے اور جشن عید ملاد النبی کی تیاریاں جو ہیں وہ پورے ملک میں ہو رہی ہیں تو ملک بھر کی طرح خان کا ڈوگرہ میں بھی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی تیاریاں اروچ پر ہیں شہری اس دن کو منانے کے لیے بزاروں کا روح کر رہے ہیں اور بزاروں میں خاصا رش جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے ہمارے نمائندے مدسر علی بھٹی اس وقت موجود ہیں وہاں ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ یہاں تیاریاں جو ہیں وہ کیسی ہیں اور لوگوں کا جوش و خروش جو ہے وہ دیدنی کیسا ہے جی مدسر بھٹی جی بالکل ملک بھر کی طرح خان کا ڈوگرہ میں بھی جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں جو سوٹ سے جاری ہیں اس دن کو ملانے کے لیے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی کافی جوش و رضبہ نظر آ رہا ہے خان کا ڈوگرہ میں رب لہول کا چاند نظر آتے ہی شہر بھر کی تمام مساجد اور بولیوں بزاروں محلوں کو خوبصور لائٹوں اور جنڈیوں سے سجادیاں شروع کر دیا گیا اس دن کو منانے کے لیے کافی جوش و رضبہ نظر ہے میں اس وقت ایک سٹال پر مجود ہوں جہاں پر کافی خریداروں کا رش نظر آ رہا ہے سٹال پر خوبصور بیجز اور جنڈیاں نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ جہاں پر کچھ شہری موجود ہیں جہاں پر خریداری کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ رب لہول کے حوالے سے ان کی تک کیا تیاریاں کریں ان کو کیا تیاریاں کریں السلام علیکم جی آپ رب لہول کے حوالے سے کیا تیاریاں کر لیں یہ جی ماشاءاللہ ماہ رب لہول شریف کی آمد آمد ہے اور ہم لوگ بھی یہاں سے خریداری کر رہے ہیں تاکہ اپنے گھروں کو مخلوں کو بزاروں کو سجایا جائے اور ہر سال کی طرح ہم جشن عید ملاد النبی بہت ہی پرجوش طریقے سے مناتے ہیں کیونکہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ آقا حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ملادت کا دن ہے بڑے جوش و خروش سے ساتھ مناتے ہیں اور اسے حوالے سے اور بھی کچھ شہری مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے حوالے سے کیا آپ بتائیں کہ جو رب اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو جاری جائے ہیں تو آپ جو خریداری کر رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلے سال کی طرح جو چیزیں ہیں وہ مہنگی تو نہیں ہیں یا وہی ریٹ ہیں ان چیزوں سے مہنگی یا سستی کا فرق نہیں پڑتا کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک مشل راہ ہے اس کے لیے چاہے چیز مہنگی ہو یا سستی ہو یہ ہمارا جذبہ ماننی ہے مہنگی بھی ہو تو ہم نے لینی لینی ہے لیکن الحمدللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو مہنہ ہے وہ ہر سال جو ہے اس میں خوشیوں میں اضافہ کرتا جا رہا ہے لوگ بڑے خوشی سے بڑے جوش اور ولولے سے یہ اس مہنے کے لیے اپنے انتظامات کرتے ہیں اپنے گلی محلوں کو گھروں کو سجاتے ہیں کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بڑی لجپال ہستی ہے بلکل ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو جشن عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں ہم جو روز سے جا رہی ہیں آپ کو بتاتا جا ہوں کہ خان کا دوگرا میں جب جشن عید ملادن نبی کے جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے یہاں پر بزاروں اور گھروں کو خوبصورا لائٹوں سے جانا شروع کر دیا گیا ہے اوٹی ایم کے عملے کے حوالے سے یا برس فائی سترائی کا انتظام بھی وہ مکمل کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آزا کریں گے مدسر علی بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے خان کا دوگرا سے اور جشن عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کے حوالے سے وہ ہمیں بتا رہے تھے